پاس کرنے کی ہمیں جو ضرورت پڑی وہ اس کی بدقسمتی سے وجہ یہ ہے کہ جو صورتحال کو کرونا کی اس وقت ملک کے اندر ہوتی جا رہی ہے وہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے ہماری جو فیصلے ہم نے کیے تھے ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور اسی کی بنیاد کی اوپر ہم فیصلے کرتے ہیں اور اسی لیے یہ نظر آ رہا تھا کیونکہ ہمیں کہ ہم نے آگے بھی اس کے اندر اضافہ ہوتے چلے جانا ہے اس وبا کے پھیلاو کے اندر اس لیے ہم نے کچھ فیصلے کیے تھے پچھلے ہفتے بلکہ تقریباً دو ہفتے پہلے جس میں ہم نے پابندیاں جو ہیں ان کے اندر اضافہ کیا تھا یہ کوئی ہم خوشی سے نہیں کرتے لیکن ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وبا کس طرف جاری ہے اور کس طریقے سے وبا کا پھیلاو کے اندر تیزی آتی جاری ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئی یہ فیصلے کیے گئے اس کے بعد ہم نے ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اس کا جائزہ لیا اور وہ جائزہ ہم نے دو چیزوں کا لیا ایک تو ظاہر ہے کہ وبا کا پھیلاو کتنا ہو رہا ہے اور اس کے اندر کتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اقدامات کیے گئے تھے جو فیصلے کیے گئے تھے ان کے اوپر عمل درامت کتنا ہو رہا ہے اور ہمیں نظر یہ آیا کہ وبا کا پھیلاو تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو خصوصی طور پر آڈٹ کروایا اس کے اندر یہ بھی نظر آیا کہ جو فیصلے ہو چکے ہیں ان کے اوپر عمل درامت ویسے نہیں ہو رہا جیسے کہ ہونا چاہیے یہ آج آپ کے ساتھ میں خاص طور پر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید اس وقت تک ہمارے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا ہے کہ ہم کتنی خطرناک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں یہ کرونا کی تیسری لہر کے اندر اس کی وجہ کیا ہے وہ ظاہر ہے سائنس ہمیں وقت آنے بھی بتائے گی لیکن ہمیں جو نظر آتا ہے وہ جو نئی ویرینٹس آئے ہیں خصوصی طور پر پاکستان کے اندر جو برطانیہ کا ویرینٹ آیا ہے جو زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور زیادہ محلق بھی ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے اس وبا کے پھیلاؤ کے اندر جو ایک دم سے تیزی آئی ہے ہم نے جائزہ اس کا بھی لیا ظاہر ہے ہم ساری دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ جائزہ لیا کہ اس وقت ہمارے خطے کے اندر کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے جب یہ ویرینٹ پھیلا تھا تو وہ ریجنل ٹرینڈ لگا دیں گا جب ہم نے یہ جائزہ لیا تھا یورپ کے اندر تو یہ پہلے ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن اب جب ہمارے خطے کے اندر پھیلا ہے تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس وقت جو وبا کا پھیلاو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ صرف پاکستان نہیں وہ پورے خطے کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے جب ہم بھارت کو دیکھتے ہیں تو بھارت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت کے اندر روزانہ کے ان کے جو کیسز تھے یومیا کیسز جو تھے وہ تقریباً دس ہزار سے بھی کم رہ گئے تھے وہ آج سے ایک دو دن پہلے جو ہے سنتالیس ہزار سے زیادہ پہ پہ پہنچ چکا تھا ہم بنگلہ دیش کے اندر اسی طریقے سے جب دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اضافہ اتنی تیزی سے ہوا ہے وہاں پہ بھی چار گناہ سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے چند ہفتوں کے اندر وبا کے پھیلاو کے اندر اور اسی تیزی سے یہ وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے جو آپ کو چارٹس کے اوپر بھی نظر آ رہا ہوگا اگر آپ دیکھیں تو وہی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے پورے خطے کے اندر دوسری چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے خیال میں یہ خطرہ اس لیول پہ پہنچ گیا اگلی سلائٹ پہ آ جائے ہیں وہ خطرہ ہمارا کس تیزی سے بڑھا ہے وہ آپ دیکھیں جس چیز کو ہم سب سے زیادہ غور سے دیکھتے ہیں اور سب سے زیادہ غور سے جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس چیز کو اوپر نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہسپتال ہیں اس کے اندر جو کرونا کے مریض جا رہے ہیں ان کی کیا تعداد ہے اور وہ کس تیزی سے اس تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور کیا ہمارے ہسپتال کے سسٹم کے اندر یہ کپیسٹی موجود ہے کہ ان تمام مریضوں کا علاج کیا جا سکے اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب پہلی لہر آئی تو اس لہر کی جو پیک تھی اس پیک کے اندر ہمیں یعنی سب سے زیادہ انچا ستے تھی تو ہمارے جو کرٹیکل کیئر کے اندر جو پیشنٹس تھے یعنی وہ جو آکسیجن پہ تھے جو بینٹلیٹر کے اوپر تھے وہ تیتی سو سے زیادہ مریض ہمارے ملک کے اندر کرونا کے مریض جو ہیں وہ کرٹیکل کیئر کے پیشنٹس تھے جب ہماری دوسری لہر آئی تو اس میں جو سب سے ہائیس لیول ہم نے ریچ کیا وہ دو ہزار پانچ سو گیارہ لوگ جو ہیں وہ کرٹیکل کیئر کے پیشنٹ تھے یعنی پہلی لہر سے تقریباً آٹھ سو پیشنٹ کم تھے یہ تیسری لہر جو ہماری آئی ہے اور اگر آپ وہ دیکھیں تو کس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے یہ جو آپ کو چارٹ کے اندر نظر آ رہا ہے جو ہمارے کرٹیکل کیئر کے مریض ہیں ہمارے مریض اس وقت کل دو ہزار آٹھ سو بیالیس کرٹیکل کیئر کے مریض کرونا کے پاکستان کے ہسپتالوں کے اندر موجود تھے اور اس سے زیادہ خطبناک بات یہ ہے کہ صرف پچھلے بارہ دن کے اندر ایک ہزار کا اضافہ ہوا ہے یعنی یہ اٹھارہ سو کچھ سے بڑھ کر یہ اٹھائیس سو کچھ پہ چلے گئے ہیں اگر اسی رفتار سے خدا نہ خاصتہ اضافہ ہوتا گیا تو ہم اگلے چند دن کے اندر اگلے ہفتے کے اندر ہم اس لیول سے اوپر نکل جائیں گے جو پہلی لہر میں ہم نے جون کے اندر پیک دیکھی تھی اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس وقت کیا حالات تھے ابھی بھی ہمارے پاس میسیج آنے شروع ہو گئے حالانکہ شہروں کے اندر کپیسٹی موجود ہے لیکن کیونکہ ہم کپیسٹی کے قریب پہنچنا شروع ہو گئے تو لوگ ہسپتال میں جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ان ہسپتال کے اندر بیڈ نہیں ملتا یہ سب آپ کو بتانے کا جو وجہ تھی وہ اہمیت کو آپ کو خوف نہیں پیدا کرنا لیکن ہمیں پتا ہے کہ پاکستانی جب یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے اس حکمت عملی پر عمل کرنا ہے جس سے اس مرس کا مقابلہ کیا جا سکے اور وبا کے پھیلاو کو کم کیا جائے تو ہم کامیاب ہوتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالی نے بہت کرم کیا ہے اور اللہ تعالی کی مدد سے ہم کامیاب ہوتے ہیں ہماری جو انتظامیاں ہیں صوبائی انتظامیاں جو ہیں آئی سیٹی کی انتظامیاں جو ہیں انہوں نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے لیکن آج خصوصی طور پہ ہم نے کیونکہ یہ زیادہ اس وقت پھیلاو جو ہے وہ پنجاب خیبر پختونخواہ ازاد کشمیر اور اسلامباد کے اندر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر برطانیہ کا جو سٹین ہے وہ زیادہ پھیل گیا ہے چیف منسٹر پنجاب نے بھی آج ہمیں جوئن کیا تھا ان سے بھی بات ہوئی ہے اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ سے میری یہ درخواست ہے چاہے وہ حکومتی پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ہمارے اپوزیشن کے لیڈرز ہیں یہ لیڈرشپ کا وقت ہے یہ وقت ہے دکھانے کا لیڈرشپ اور اس پیغام کو پہنچانے کا کہ ہم نے مل کر ایک دفعہ پھر یہ جو وبا جو پھیل رہی ہے اس وبا کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اپنے لوگوں کا دفاع کرنا ہے اور یہ اس طریقے سے کرنا ہے اس کو وبا کو اس حد تک نہیں پھیلنے دینا جس میں خدا نہ خواستہ ہمیں لوگوں کے روزگار کو نقصان پہنچانا پڑے ہماری حد تلوسہ کوشش یہی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس تیزی سے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اگر ہم نے فوری بروقت اقدامات نہیں کیے تو خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ مزید بندشیں کرنی پڑیں مجھے پھر سے یہ یقین ہے کہ منحیس القوم جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں یہ میرا بالکل میں دل سے اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ پاکستانی جب فیصلہ کر لیں منحیس القوم کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں ہم پہلے بھی یہ دکھا چکے ہیں اس کرونا کے لحاظ سے بھی یہ دکھا چکے ہیں تو اگر ہماری پولٹیکل لیڈرشپ لیڈ دکھائے گی ہمارے سماجی ہمارے دینی جو سکولرز ہیں وہ علماء ہیں ہمارا میڈیا کا بہت بڑا قیدار ہے اگر پیغام پہنچے گا اور انتظامیہ کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم وہ اقدامات کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ یہ جو خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس پر قابو پایا جا سکے لیکن جیسے میں نے کہا یہ صرف اس وقت ممکن ہوگا جب ہم منحیصل قوم یہ فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ یہ ضرور کریں گے پاکستانی آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اپنے گھر والوں کا اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اپنا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کرم کرے گا اور ایک دفعہ پھر جو ہے ہم بہت زیادہ جو شدید خطرات ہیں ان سے بچ سکیں گے بہت بہت شکریہ مفاقی وزیر منصوبہ بندی اصد عمر ان سی او سی میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کا پھیلاؤ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور کیسز میں مزید اضافہ ہو رہا ہے مریضوں میں اضافے کی وائز ہسپتالوں پر بھی پریشر بڑھ رہا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اس وبا کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے